علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم الکرم، الکرم، اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول، داتا نگر، بادامی باغ سے میتمیٹکس ٹینتھ کلاس کے لیے آج لیکچر نمبر تھری ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں اس وقت ہم الکرم ہائی سکول کے پاک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ میں آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں تو لازٹ ٹائم آپ لوگوں کو میں نے کوارڈیٹی ایکویشن پہلا یونٹ سٹارٹ کرایا تھا جس میں آپ لوگوں کو کوارڈیٹی ایکویشن کا بتایا تھا کوارڈیٹی ایکویشن کیا ہوتی ہے اور اس کی سٹینڈرڈ فارم کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو سکھایا کہ کوارڈیٹی ایکویشن کو سول کرنے کے میتھڈ کتنی ہوتے ہیں تین میتھڈ ہیں ٹوٹل کوارڈیٹی ایکویشن کو سول کرنے کے دو درجی مسابات کو حال کرنے کے جس میں پہلے نمبر پہ ہے بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ یعنی کہ بزریہ تجزی کے دوسرے نمبر پہ بائی کمپلیٹنگ سکیئر مطلب بزریہ تکمیل مربع اور تیسرے نمبر پہ جو ہے بائی کوارڈیٹک فارمولا یعنی کہ دو درجی فارمولا کے ذریعے سے تو جو ایکسرسائز ون پنٹ ون ہے اس میں ہم نے بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ اور بائی کمپلیٹنگ سکیئر سیکھنا تھا میں نے آپ کو لازٹ ٹائم بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ سکھایا تھا آج ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ کیا ہے تو بہت امپورٹنڈ میتھڈ ہے اسی میتھڈ کے ذریعے سے ہم یہ کوارڈیٹک فارمولا جو ہے وہ درائیو کرتے ہیں آخذ کرتے ہیں تو بیٹے آج ہم نے کمپلیٹنگ سکیئر مطلب کہ یہ والا جو میتھڈ ہے وہ سیکھنا ہے بہت امپورٹنڈ اور بہت سیمپل میتھڈ ہے اس میں ٹوٹل تین سٹیپس ہیں اگر آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو بیٹے جتنے مرضی مشکل کوئیسن آجیں ان سب کو آپ آسانی کے ساتھ سول کر سکتے ہیں تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ہے آپ کی ایکسرسائز ون پنٹ ون اس کا کوئسن نمبر ٹو کوئسن نمبر ٹو ہمیں یہ کہتا ہے کوئسن نمبر ٹو اور کوئسن نمبر لاسٹ پہ آگا آج کوئسن نمبر ٹری سول دا فالونگ ایکویشنز بائی کمپلیٹنگ سکیئر کہ جو کوئسنز دیئے گئے ہیں نیچے ان کو کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے سے سول کرنا ہے تو آج ٹوٹل اس کے دس پارٹ ہیں آج پہلے سکس پارٹ کے متعلق ہم لوگ سیکھیں گے کہ پہلے سکس پارٹ کس طرح سے سول کرنا ہے تو کوئسن نمبر ون کوئسن is سیون ایکس سکیئر پلیس دو ایکس مائنس ون is equal to zero اب اس کو ہم نے سول کرنا ہے بائی کمپلیٹنگ سکیئر تو بٹا اس کے لیے سب سے پہلے جو بھی کوئسن آپ کو دیا جائے گا آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہماری سٹینڈرڈ فارم آف کواڈرٹ ایکویشن ہے کیا یہ دو درجی مساوات ہے تو دو درجی مساوات کی سٹینڈرڈ فارم آپ کو سکھائی تھی اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی is equal to zero جہاں اے جو ہے zero کے برابر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی سٹینڈرڈ فارم بنی ہے اب ہم اس کو سول کرتے ہیں سب سے پہلے سول لکھیں گے بائی کمپلیٹنگ سکیئر یعنی کہ کمپلیٹنگ سکیئر بزریات تکمیلے مربع اس میں total تین سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کوڈرٹ ایکویشن میں دو درجی مساوات میں جو constant دیا جائے گا مستقل مقدار ہوگی اس کو آپ ایکوال کی دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے فرسٹ ٹیپ پہلا سٹیپ یہ 7x سکیئر پلس 2x یہ constant اس وقت میرے پاس موجود ہے 1 1 یہاں اس کا سائن مائنس ہے جب ہم اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ پلس ہو جائے گا 0 میں جب 1 ایڈ کرتے ہیں تو آنسر 1 آ جاتا ہے یہ ہے اس کا پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ ہی ہے کہ آپ نے constant کو ایکوال کی دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کام کرنا ہے جو ہمارے پاس x سکیئر کا element ہے اس کے کیفیشنٹ کو ہم نے 1 کرنا ہے مطلب اگر اس کے ساتھ جو بھی رقم لکھی جائے آپ نے اس رقم کے ساتھ پوری ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے سمپل تو یہاں پہ چونکہ x سکیئر کے ساتھ 7 نظر آ رہا ہے تو میں اس پوری ایکویشن کو 7 پر ڈیوائیڈ کر دوں گا بائی ڈیوائیڈنگ 7 on both side یعنی کہ ساتھ کو دونوں طرف تقسیم کرنے سے تو ساتھ 7 x سکیئر اس کے نیچے بھی 7 ڈیوائیڈ ہوگا 2 x اس کے نیچے بھی 7 ہوگا اور 1 کے نیچے بھی 7 یہ 7 7 سے کینسل آؤٹ اب آپ کے پاس باقی ایکویشن کیا بچ گئی x سکیئر پلس 2 آور 7 x which is equal to 1 آور 7 this is second step of completing square method پہلے سٹیپ میں یہ کام کیا کہ آپ نے constant کو دوسری سیٹ پہ لے گئے دوسرے سٹیپ میں آپ نے x سکیئر کے ساتھ جو بھی رقم دکھی جائے آپ نے اس رقم کے ساتھ پوری ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب ہمارے پاس ہم نے دو چیزوں کو ابھی تک solve کیا ہے ایک x سکیئر والی کو اور ایک constant کو اب ہم نے x والی رقم کو solve کرنا ہے اب میرے پاس جو رقم ہے جو ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس ہے x سکیئر پلس 2 آور سیمن x which is equal to 1 آور سیمن constant اور ان دونوں کو ہم solve کر چکے ہیں اب ہمارے پاس یہ رقم رہ گئی ہے اب جو رقم بچے گی یہ x والی رقم x کے کیفیشنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے x کا کیفیشنٹ ہے 2 آور سیمن x کا کیفیشنٹ ہے 2 آور سیمن اس کو ہم rough میں لے آئیں گے 2 ویری امپورٹنٹ تھر سٹیپ تیسرا سٹیپ ہے بہت اہم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے کہ x کا کیفیشنٹ ہم نے rough میں لے آئیں یاد رکھنا ہے جب اس کو آپ rough میں لے جاتے ہیں تو اس کو آپ نے 1 آور 2 کے ساتھ جو مرضی رقم لکھی ہو جو مرضی رقم لکھی ہو اس کو آپ نے 1 آور 2 کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے جو مرضی رقم لکھی ہو اس کو آپ نے 1 آور 2 کے ساتھ میں غور کروں تو یہ 2 اس 2 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا چونکہ ہم simplify کریں گے نا اس کو تو یہاں پہ 1 یہاں پہ 1 بچا نیچے 7 1 آور 7 whole square یہ میرے پاس اس کا آنسر آیا تو اب جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے اس کو ہم نے equation کی both side پر add کر دینا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں first step میں ہم نے کیا کیا constant دوسری side پہ لے گئے پھر دوسرے step میں ہم نے x square کا اس کے ساتھ divide کر دیا equation کو تو یہ equation بازی تیسرے step میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو x کا coefficient ہے اس کو 1 over 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور اس کا whole square لے لینا ہے اگر وہ cutting ہوتی ہے simplify ہو رہا تھا simplify کر کے جو بھی answer آتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اب یہ جو answer آیا ہے اس کو both side of the equation آپ نے add کرنا ہے تو adding by adding 1 over 7 whole square on both side ایک بڑا 7 whole square کو دونوں طرف جمع کرنے سے تو یہاں پہ بنجے گا x square plus 2 over 7 x اب 1 over 7 whole square ہم نے اس سائٹ پہ بھی add کیا اور ہم نے 1 over 7 whole square دوسری سائٹ پہ بھی add کر دیا یہ 1 over 7 whole square اس کے ساتھ بھی add کر دیا اور اس کے ساتھ بھی add کر دیا اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے ہم نے 9th class میں سکھا تھا formula بنانا formula ہوتا ہے ہمارے پاس a square plus b square plus 2 a b which is equal to a plus b whole square ہم نے یہ formula complete کرنا ہے formula کو rearrange بھی آپ لکھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ 2 a b بعد میں اور b square کو پہلے 2 a b plus b square اس طرح سے بھی آپ formula لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ a square plus b square یہاں پہ یہ ہمارا بنجے گا 2 a b تو a ہمارے پاس x ہے b ہمارے پاس 1 over 7 ہے تو ہمارے پاس بنجے گا x plus 1 over 7 اور اس کا whole square یہاں پہ میں نے formula اپلائے کیا ہے یہ formula اپلائے کیا ہے تو یہ بنجے گیا a plus b whole square which is equal to یہاں پہ جائے گا 1 over 7 plus 1 یہ square اوپر والی رقم کے ساتھ الہیدہ نیچے والی کے ساتھ الہیدہ 1 کا square 1 سیمن کا square 49 جب بھی بٹے والی رقمیں ہمارے پاس آئیں تو بٹے یاد رکھنے ہیں ان کا ہمیشہ LCM لیا جاتا ہے LCM جب ہم لیں گے اس کا یہ آ گیا x plus 1 over 7 whole square which is equal to LCM آیا 49 اب یہاں پہ 7 ہے 7 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں 49 1 سے ملٹیپلائے ہوگا اوپر آجے گا 7 درمیان میں plus اور یہاں پہ 1 49 49 سے cancel out یہ آ گیا x plus 1 over 7 whole square which is equal to 8 over 49 اب بیٹے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کا square کیا کیا بنتا ہے 49 تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے 7 کا whole square ہے 8 کسیز کا whole square آئے گا رف میں آجیں یہ میرا سارا rough work ہے 8 کے اگر ہم factorization کریں 2 4 دا 8 2 2 2 4 2 1 دا مطلب 2 square ملٹیپلائے 2 x plus 1 over 7 whole square which is equal to 2 square multiply by 2 divided by 7 whole square آپ بیٹے ہم نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ square کو ختم کرنا ہے تو square کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ square root لیا جاتا ہے taking square root on both side دونوں طرف جذر لینے سے تو جب ہم اس کے اوپر جذر لیں گے x plus 1 over 7 whole square which is equal to 2 square multiply by 2 over 7 whole square اور سب کے اوپر جذر آ گیا square root آ گیا اب یہ square اس کے ساتھ cancel out یہاں بجے گا x plus 1 over 7 which is equal to اب یہ square root اس کے ساتھ separate ہوگا اس والی value کے ساتھ separate ہوگا اور اس والی value کے ساتھ separate ہو جے گا تو answer آئے گا 2 square square root 2 square root 7 square square root یہ square root کے ساتھ cancel out ہو جیں گے اور باقی ہمارے پاس answer آئے گا x plus 1 over 7 اور اس side پہ جب square root کو cancel out ختم کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ plus minus sign لگایا جاتا ہے یہاں پہ رہ گیا 2 radical 2 divided by 7 اب یہاں پہ اگر میں گور کروں تو یہ والی جو value ہے وہ plus minus اس رقم کے equal ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ plus ہو سکتی ہے اور ایک دفعہ یہ minus ہو سکتی ہے تو بیٹا اس کو solve کرنے کے لیے آپ simply کیا کام کریں گے یہ میں رفوہ raise کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس بچ گیا x plus 1 over 7 which is equal to plus minus 2 radical 2 divided by 7 اب یہ 1 over 7 یہاں پلس کا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے یہ minus ہو جائے گا تو x is equal to minus 1 over 7 یہ پلس تھا دوسری سائٹ پہ جا کے minus اور یہاں بچا plus minus 2 radical 2 divided by 7 ان کا LCM لیں گے 7 LCM آیا minus 1 plus minus 2 radical 2 اب چونکہ x کے دو answer ہیں ایک ہے minus 1 plus 2 radical 2 اور ایک ہے minus 1 minus 2 radical 2 تو بٹا اس کے لئے ہم اس کو solution set میں لکھیں گے تو solution set ہمارے پاس یہاں پہ کیا آجے گا اس x کی value جو answer آیا ہے اس کو میں solution set کے اندر لکھوں minus 1 plus minus 2 radical 2 divided by 7 اور یہ ہمارے پاس اس کا answer آجے گا تو یہ method ہے کسی بھی question کو computing scare کے ذریعے سے completing scare کے ذریعے سے solve کر لے گا جی ابھی ہم نے تیسرے سوال کا پہلا part کیا تھا اب ہم question number 3 کا part number 4 اس کو میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا method بتاؤں گا آگے solve آپ لوگوں نے کن ہے تین steps total آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا step یہ تھا کہ جو constant ہے اس کو کو آپ equal کی دوسری سایٹ پہ لے کے جائیں گے یہاں پہ solve by completing square method بزریعہ تکمیل مربع کے ذریعے تو اب یہاں پہ کیا کیا ہے lx square plus mx which is equal to n plus کا ہے دوسری سایٹ پہ جا کے minus ہو جائے گا یہ پہلا step دوسرے step میں آپ نے کیا کیا تھا کہ x square کے ساتھ جو بھی mx over l which is equal to minus n over l l سے cancel out ہو گیا تھا x square plus m over l into x which is equal to n over l اور third step میں میں نے آپ کو بتایا x کے ساتھ جو coefficient لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے رف میں لیا آنے لکھا m over l اور اس کو multiply کر دینا 1 over 2 اور اس کا whole on both side تو یہاں پہ آجے گا x square plus m over l x plus m over 2 l whole square اس side پہ بھی add کر دینا اور اس side پہ بھی اس کو add کر دینا جب add کریں گے یہاں پہ formula ہوگا a square plus b square plus 2 a b formula بنجے x plus m over 2 l whole square square 4 l square اور اس کا l cm لیں گے x plus m over 2 l whole square which is equal to اس کا l m آگیا 4 l square اب یہاں چونکہ l l سے باقی 4 l بچ گیا وہ n سے multiply ہوا minus 4 l n یہاں پہ plus یہ پوری رقم cancel out اور یہاں بنجے گا m whole square which is equal to answer rearrange کریں گے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 2 l کا whole square آپ جب بھی square کو ختم کرنا تو square root لیا جاتا ہے تو لکھیں کہ taking square root on both side دونوں طرف جذر لینے سے ایدھر بھی square root لیں x plus m over 2 l whole square which is equal to m square minus 4 l n over 2 l کا square اور اس کے پر square root اب یہ square root اوپر والی رقم کے ساتھ لیدھا نیچے والی رقم کے ساتھ لیدھا یہ cancel out ہو گیا x plus m over 2 l which is equal to plus minus radical m square minus 4 l n divided by 2 l whole square radical یہ cancel out اور answer ہی اب m over 2 l which is equal to plus minus radical m square minus 4 l n divided by 2 l اب m over 2 l اثر plus کا ہے دوسری ساتھ پہ جا کے minus ہو جے گا minus m over 2 l plus minus radical m square minus 4 l n divided by 2 l اس کا lc m جب ہم لیں گے تو اس کا answer آئے گا minus m plus minus radical m square minus 4 l n divided by 2 l اب اس کو آپ solution set میں لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آجے گا اسی طرح سے ایک most important question ہے جو بچوں کو confuse کرتا ہے وہ ہے اس کا part number 5 اس میں چھوٹا تھوڑا سا میں hint دوں گا باقی آپ نے کرنا خود ہے لکھا ہو ہے 3x square plus 7x is equal to 0 آہ بیٹا چونکہ میں نے آپ کو total 3 steps بتائیں تو اس میں پہلا step missing ہے because اس میں کوئی constant موجود نہیں ہے تو constant موجود equation divide ہو جائے x square plus 7 over 3x which is equal to 0 یہ equation ہمارے پاس بنجھے گی پھر ہم نے اس coefficient کو 1 over 2 کے ساتھ multiply کر جو آپ رف میں بتایا 1 over 2 کے ساتھ multiply کر نا اس کا whole square both side add ہو جائے گا پہلے 6 part question number 3 پہلے 6 part سول کرنی ہے اس question میں ان سوالات میں اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو بیٹا آپ اس کو comment میں لکھیں تاکہ کہ ہم آپ کو next lecture سے پہلے آپ کی تمام problem solve کر سکیں